دوستو آئی پیل دوہزار ایکوز کا بتیسوہ مقابلہ پنجاب کنگز اور راجستان رائز کے بیچ آج کھیلا جا رہا ہے یعنی کہ کھیل لاہل اور سنجو سیمسن ایک دوسرے کو کڑی ٹکر دیتے ہوئے نظر آئیں گے دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ کھیل لاہل اور سنجو سیمسن کس پلینگ لے ان کے ساتھ میدان پر اترے ہیں ٹیم میں کون کون سے بڑے بدلاؤ کیے گئے ہیں کون سے خلاڑیوں کی انٹری ہوئی ہے ساتھی میں ہم آپ کو بتائیں گے کون سے ٹیم اس مقابلے کو جیت سکتی ہے پوری خبر وستار سے آج ہم آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے دوستو اگر آپ بھی پنجاب کے فین ہو یا فیر راجستان کو سپورٹ کرتی ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک ضرور کریں دوستو آج کے اس ویڈیو کا لائک ٹارگیٹ ماتر ایک ہزار لائک کا ہے تو دوستو ابھی اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں اور دوستو اس ویڈیو کو انتدک ضرور دیکھیں اور ساتھی میں آپ ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں آج کا مقابلہ کون سے ٹیم جیتے گی تو چلیے بینہ وقت گوائے ہم اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو آئی پیل دوہزار اکیویس کے دوسری چرن کا آگاز ہو چکا ہے اب تیسرا مقابلہ راجستان روائلز اور پنجاب کنگز کی بیچ کھیلا جانے والا ہے یہ مقابلہ دوبائی کے انٹرنیشنل کرکیٹ سٹیڈیم میں کھیلا جائے گا جو کی بھارتی سمیں انسار شام ساڑھ ساتھ بجے سے شروع ہوگا وہیں اس میچ کا لائیو برسارن ٹیلیویجن پر سٹار سپوسٹ نیٹورک پر دیکھا جا سکے گا وہیں موبائل پر ہارڈ سٹار اپلیکیشن کے دوارہ دیکھ سکتے ہو دوستو آپ کے سب سے راجستان اور پنجاب میں سے کون سی ٹیم آج کا یہاں مقابلہ جیت سکتی ہے آپ ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں وہیں دوستو راجستان اور پنجاب کی ٹیم کی بیچ ہیڈ ٹو ہیڈ آنکڑوں کی بات کی جائے تو دونوں ہی ٹیم نے اب تک آئی پیل کی اتحاس میں بائیس مقابلے کھیلے ہیں جس میں پنجاب کی ٹیم نے دس مقابلے جیتے ہیں تو وہیں پر راجستان کی ٹیم نے بارہ مقابلے جیتے ہیں اس کے علاوہ انہیں آنکڑے دیکھے جائے تو آئی پیل دو ہزار بیس میں یوئی کے میدان پر ہی ان دونوں ہی ٹیموں کا آمنہ سامنا دو بار ہو چکا ہے جہاں دوستو دونوں ہی بار راجستان کی ٹیم نے جیت حاصل کی ہے تو وہیں پر موجودہ سال میں بھی ان دونوں ہی ٹیموں کا آمنہ سامنا ایک بار ہو چکا ہے جہاں پنجاب کی ٹیم نے شاندار پردشن کرتی ہوئے چار رنوں سے اس مقابلے کو جیت لیا تھا وہیں دوستو اب تک دونوں ہی ٹیموں کا پوائنٹ شٹیبل میں ستان دیکھا جائے تو پنجاب کی ٹیم نے اب تک موجودہ ٹورنامیٹ میں آٹھ مقابلے کھیلے ہیں جس میں تین مقابلوں میں انہیں جیت ملی ہے اور پانچ مقابلوں میں ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے اس کے ساتھ پوائنٹ شٹیبل میں چھے انگوں کے ساتھ پنجاب کی ٹیم نمبر سات کے ستان پر موجود ہے تو وہیں پر راجستان کی ٹیم موجودہ ٹورنیمنٹ میں اب تک سات مقابلے کھیل چکی ہے جس میں راجستان کی ٹیم نے تین مقابلے جیتے ہیں تو وہیں پر چار مقابلے ہارے ہیں اور پوائنٹ ٹیبل میں راجستان کی ٹیم چھے پوائنٹس کے ساتھ نمبر چھے کے ستان پر موجود ہے وہیں دوستو دونوں ہی ٹیموں کے بیچ کمپلیٹ کمپریزن کیا جائی تو راجستان کی ٹیم کچھ حد تک مضبط پکش میں نظر آتی ہے لیکن پنجاب کی ٹیم کے لیے موجودہ ٹورنیمنٹ کا آگے کا سفر آسان نہیں رہنے والا ہے وہیں آج کھیلا جانے والا یہ مقابلہ دونہی ٹیم جیت حاصل کر کے پوائنٹ ٹیبل میں آگے بڑھنا چاہے گے وہیں دوستو راجستان اور پنجاب کی ٹیم کے کچھ دگج کھلاڑی موجودہ آئی پیل کے دوسری چرن میں نہیں کھیلنے والے ہیں جہاں راجستان روائز کی طرف سے جوفرا آرچر بین شٹوکس جوس بٹلر اور انڈرو ٹائی کے روپ میں چار دگج کھلاڑی موجود نہیں ہوں گے تو وہیں پر ریپلیسمنٹ کے روپ میں راجستان کی ٹیم نے تبریس چمشی اور گلین فلیپس کو اپنے ٹیم میں شامل کیا ہے تو وہیں پر پنجاب کی ٹیم میں آئی پیل کے دوسرے چرن میں ڈیویڈ میلان اور جھائی ریچرسن موجود نہیں ہوں گے لیکن ریپلیسمنٹ کے روپ میں پنجاب کے ٹیم میں ناثن لائن اور آدن لشید کو ٹیم میں شامل کر لیا گیا ہے تو چلیے دوستو جان لیتے ہیں دونوں ہی ٹیموں کی پلائنگ گلیون کیا ہونے والی ہے اور کون کون سے بڑے بدلہ ہوئے ہیں تو چلیے پورے وستار سے جان لیتے ہیں دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں پنجاب کی سلامی بلے بازوں کے تو دوستو اوپنرز کے طور پر کیا اللہ حل اور مائن کا گروال کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے وہیں دوستو راجستان کے سلامی بلے بازوں کی بات کی جائے تو ایوین لیویس اور یششوی جیسوال کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے وہیں دوستو پنجاب کے میڈل آرڈر میں کرس گیل توفانی بلے بازی کرتے ہوئے نظر آئیں گے اسے کے ساتھ راجستان کے میڈل آرڈر کی بات کی جائے تو مانن اہرا سنجیو سیمسن جو کی کپتان ہے ریان پراغ اور لیام لیونگ سٹین کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے وہیں دوستو پنجاب کے آرڈر کھیلاریوں کے بات کی جائے تو دیپک خوڑا ایڈم مارکرم مویسس انڈرکیس شاہرک خان اور ہرپریت برار کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے وہیں دوستو راجستان کے آرڈر کھیلاریوں کے بات کی جائے تو دوستو کچھ اس طرح سے یہاں پر ان دونوں ہی ٹیموں کی پلائنگ لیون ہو سکتی ہے اور دوستو یہاں پر بڑے بدلاؤں کے ساتھ یہاں دونوں ہی ٹیمیں میدان پر اتر سکتی ہے دوستو ایسے میں آپ کو کیا لگتا ہے کون سی ٹیم اس مقابلے کو جیت پائے گی آپ اس کا جواب کومنٹ کر کے ضرور دے دھنیواد